اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے جب مکہ فتح ہوا فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تسلیم کی تصویروں کو نکال رہے ہیں بتوں کو نکال کر کے وہاں سے بھے کرے کھرچ رہے اور اس کے بعد میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی نماز ادا فرمائی خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی آپ جب نماز ادا کر کے نکلے آپ کے سامنے تمام ان سرداروں کو پیش کیا گیا جنہوں نے زندگی بر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ان میں وہ سردارانِ قریش بھی تھے جنہوں نے جگہ جگہ پر اور جا بجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا وہ سرداران قریش بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا تھا ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کو جہے شہید کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو ہے اس دنیا سے ختم کیا نبی کے سامنے موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا سوال کیا تمہارے ساتھ پہ کیا معاملہ کیا جائے کیا طریقہ اختیار کیا جائے تمہارے ساتھ میں ان لوگوں نے دعائی دی کہا آپ بہت کرامت والے بہت بزرگ انسان ہیں بہت بزرگ بھائی ہیں اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کا واسطہ دے کر کہ انہوں نے اپنے معافی کے لئے درخواست پیش کی کہا اخن کریم و ابن اخن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکی زندگی آپ کو مکمل ستایا مدینہ میں آپ گئے تب بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا کبھی آپ کو قدل کرنے کے لئے آپ کے دروازے پہ کڑے ہوئے تاکہ کہیں نکل کر کے یہاں سے جانا پائے اور ان کو قدل کر دیا جائیں اور یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تو اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کے جسم میں مبارک کے اوپر آ اور جسم میں اتھار کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے یہ وہی لوگ تھے جب نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلا کرتے تو آوازیں کسا کرتے تھے یہ وہی لوگ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے تو یہ لوگ ساہر اور مجرون ہونے کے نعرے لگایا کرتے تھے اور نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو متاثر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے یہ وہی لوگ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلا کرتے تو کوڑا کرکڑا آپ کے جسم کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے نبی کے سامنے کھڑے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو تکلیفیں دی ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تفتیوی ریت کے اوپر سخت گرمی کے زمانے کے اندر تفتیوی ریت کے اوپر لٹایا اور لٹا کر کے ان کے جسم کے اوپر بھاری پتر دیا ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے امار ابن یاسیر کو سخت سے سخت اضائے دی ان میں وہی لوگ بھی تھے جنہوں نے امار ابن یاسیر کی والدہ اس طرح سے شہید کیا کہ ان کے جسم کو دو حصوں میں دو اوٹوں کے اوپر دو حصوں میں باٹ دیا اور ان کی شرمگاہ پر کچھوکا لگا کر شرمگاہ کے اوپر نیزہ مار کر کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دی سب لوگ آپ کے سامنے کر دی اللہ کے نبی کے پاس میں اختیار ہے اللہ کے نبی کے پاس میں اختیار ہے آپ چاہتے تو ان کو قدل کر دیتے آپ چاہتے تو سزا لے لیتے آپ چاہتے تو ان کو قدل کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آج میں بھی تم کو وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کیا معاملات پیش آئے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے لے جا کر کے جہاں جہاں کوئے میں داخل کر دیا جھوٹ کہ دیا والد کے پاس میں آ کر کے یوسف علیہ السلام جہاں سے کہاں پہنچ گئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے عزیز مصر کے جہاں گھر کے اندر پہنچ گئے وہاں سے جیل خانے میں چلے گئے وہاں سے جیل سے نکل کر کے پھر دوبارہ اللہ نے جب سربلندی عطا فرمائی اور دوبارہ سے ان کو جہاں مصر کا عزیز اور مصر کا گورنر جہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا مالیات ان کے پاس میں پہنچی تب بھی بھائیوں نے آ کر کہ یوسف کے برائی ہیں یوسف کے پاس میں یوسف کو برا بھلا یوسف کے پاس میں کہا کہ ہمارا ایک بھائی تھا جو بہت برا انسان تھا تب بھی یوسف علیہ السلام تو تسلیم کے ساتھ میں جب یہ پیش ہوئے جب پورا معاملہ صاف ہوا کلیر ہوا اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات کو ظاہر کر دیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تصیب علیکم تمام خطائیں معاف تمام غلطیاں معاف کر دی چھوڑ دیا اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو درگزر کا معاملہ کی اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمات کہے کہ میں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا ویسے میں بھی تمہارے ساتھ میں کہتا ہوں کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی کے بھائی ہی تھے اللہ کے نبی کے قبیلے کے تھے اللہ کے نبی کے خانوادے کے لوگ تھے نبی نے کہا کہ میں آج بھی تم کو وہی بات کہتا ہوں لا تصریب علیکم ادھبو انتم الدولہ پا جاؤ تم سب آزاد آزادی دی نبی اور وقت مقرر کر دیا کہ چار مہینے کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے چار مہینے کا وقت دیا جاتا ہے جو مسلمان بن کر کے رہنا چاہے تو اس بستی میں رہ سکتا ہے جو مسلمان بن کر کے نہ رہنا چاہے اس کے لئے آزادی ہے وہ کسی اور بستی میں چلا جائے بلد حرام کے اندر وہ نہیں رہ پڑھ s نبی کاینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے صحابہ سے بیعت لینے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان سے بیعت لے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ خاتون بھی آتی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کروایا وہ حشی بن حرب کے ذریعے سے شہید کروایا نبی چچاں کا مسلح کیا ان کے جسم کا مسلح کیا ٹکڑے ٹکڑے علیہ کیے نبی کائناة صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاتون بیاء کر کے معافی مانگتی ہے جبکہ نبی نے اعلان فرما دیا تھا اعلان فرما دیا تھا کچھ لوگوں کے لئے معافی نہیں ہے کچھ لوگوں کے لئے معافی نہیں ہے کائلان نبی نے فرمایا تھا ان میں سے تھی اعلان فرما دیا نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی آ کر کے معافی مانگتی ہیں نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر یہ لیکن نبی کی زندگی کا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عفو در گزر کا معاملہ کیا ہے عفو در گزر کا معاملہ کیا ہے